نمسکار بھوشیوانی میں آپ کا سواگت ہے روز کی طرح ایک بار پھر میں حاجر ہوں آپ کا بھوشی آپ کے راشی کا بھوشیو بتانے کے لیے آج ماں گھماس کے شکل پکش کی ترتیہ تیتھی اور روی بار کا دن ہے ترتیہ تیتھی آج دیر رات دو بجے تک رہے گی آج رات ایک بج کر گیارہ منٹ تک سندھی یوگ رہے گا یہ یوگ گروہ سے منتر دیچھا لے کر منتر جپنے کا اتم یوگ ہے ساتھی آج شام چار بچ کر تیتیس منٹ سے روی یوگ اور راج یوگ دونوں ہی شروع ہو جائیں گے راج یوگ آج دو بہت دو بجے تک رہے گا وہی روی یوگ آج پورا دن پوری رات پار کر کے کل شام چھ بچ کر انٹیس منٹ تک رہے گا ان سب کے علاوہ آج شام چار بچ کر تیتیس منٹ تک پورا بھاد پر نقشت رہے گا اس کے بعد اترہ بھاد پر نقشت لگ جائے گا آگے ہم اسی پر وستر چرچہ کریں گے ساتھی آج اگر آپ کا بچ دے ہے تو کیا کریں اور اگر آج آپ کی ماری جنور صریح ہے تو کیا خاص کریں کیا ہے آپ کا آج کا لکی کلر اور کیا ہے آپ کا آج کا لکی نمبر آج اگر بزنس شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج دشمن زیر ہوگا یا دوست یہ قسمت کا دروازہ کھلے گا کہ اس اکشر کا آج کیا ہے بھوش جاری رہے گی چرچہ حبیشہ کی طرح واتو شاتر اور سامنتک شاتر کی آج کونسے دشا ہوگی شبہ اور آج آپ کو کھانے میں چاہ نہیں کھانا ہے اور یہ سمجھاننے کے لئے روز کی طرح آج بھی ہمیں پڑھنا ہوگا ایک قدم آگے دوستو آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جوتیش کے گڑک پکشنے آکاشی پھنڈوں کے بیج بہنے والی الیکٹر مگنٹی فیلڈ کے مومن کو کھلکولیٹ کر کے یہ جان لیا ہے کہ کس سمجھ کونسا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی جائی جید یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ شام چار بچ کر تیس منٹ سے رات یارہ بجے تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سدھی یوگ یعنی کہ سارے کام بنانے والے یوگ کی تو آج یہ یوگ شام چار بچ کر تیس منٹ سے کل صبح سوریو دائے تک رہے گا اس کرم میں آئیے آپ چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہورت یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت ہے شام چار بچ کر تیس منٹ سے پانچ بچ کر اٹھاون منٹ تک اور رات آٹھ بچ کر پندہ منٹ سے ایک بچ کر اونسٹھ منٹ تک آج نیا بزنس شروع کرنے کے لیے اچھا مہورت صبح نو بچ کر باون منٹ سے دس بچ کر نو منٹ تک اور دو باہر پہلے گیارہ بچ کر اٹھایس منٹ سے دو باہر ایک بچ کر تیس منٹ تک رہے گا اگر آپ کوئی کانسٹرکشن شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت انیس فروری کی صبح چھ بچ کر اونسٹھ منٹ سے دس بچ کر اونسٹھ منٹ تک رہے گا کسی انڈسٹرل انسٹیٹوشن میں لیندین کرنے کے لیے آج کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت سترہ فروری کی صبح چھ بچ کر اٹھاون منٹ سے دو باہر پہلے گیارہ بچ کر سولہ منٹ تک رہے گا آج سیزیلین آپریشن کرانے کے لیے اچھا مہورت شام چار بچ کر تیس منٹ سے پانچ بچ کر اٹھاون منٹ تک اور رات آٹھ بچ کر پندہ منٹ سے تین بچ کر دس منٹ تک رہے گا اگر آپ کوئی جاب جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورت شام چار بچ کر تیس منٹ سے پانچ بچ کر اٹھاون منٹ تک اور رات آٹھ بچ کر پندہ منٹ سے ایک بچ کر اٹھاون منٹ تک رہے گا اگر آج کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت کل یعنی پندرہ فروری کی اگلی صبح پانچ بچ کر دس منٹ سے چھ بچ کر اٹھاون منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشروب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹو ماغیرٹی فیلڈ کچھ چھانوں کیلئے نیگیٹیو ہو جاتی ہے اس اشروب کرانتی سام میں سے ایک نیگیٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اسے چانوں طرف نیگیٹیوٹی پیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی ویشروب کارے کرنے سے سفلتا نہیں ملتی آج کوئی اشروب سمائے نہیں ہے آج یہ اشروب سمائے ساترہ فروری کی رات دیارہ بچ کر اٹھارہ منٹ پر رہے گا ویسے تو اس سے سبھی راشیاں پربابیت ہوں گی لیکن میش میتھن کرک اور کمپ راشیاں ویشے شروب سے پربابیت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے بارہ منٹ پہلے اور بارہ منٹ بعد تک کوئی بھی شروب کارے نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت تا راہوکال کا دھیان رکھنا بہت چلوڑی ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا شام چار بچ کر سیتالیس منٹ سے چھ بچ کر دس منٹ تک ممبئی شام پانچ بچ کر بارہ منٹ سے شام چھ بچ کر آلتیس منٹ تک چندگر چار بچ کر چھ آلیس منٹ سے چھ بچ کر نو منٹ تک لکھ نوو چار بچ کر چونتیس منٹ سے پانچ بچ کر اٹھاون منٹ تک بھوپال شام چار بچ کر پچاس منٹ سے چھ بچ کر پندہ منٹ تک کولکاتا چار بچ کر سات منٹ سے پانچ بچ کر تی 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 تک احمد آباد شام پانچ بچ کر نو منٹ سے چھ بچ کر پیتیس منٹ تک اور چین نئی میں رہوکال ہوگا آج شام چار بچ کر چھہلیس منٹ سے چھ بچ کر چودہ منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا رہوکال اور اب آج کی یاترہ کی شب دشا کیا ہے تو آج وہ دشا ہے اتر پشکم اور اتر آج گھر سے نکل کر اتر پسچم یا اتر دشا میں جائیے اگر آپ کو کسی اور دشا میں یادترہ کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی اتر پسچم یا اتر دشا کی اور سات قدم شلیے پھر ٹلوک وائز گھوم کر اپنے کام سے شلے جائیے سارے دن آپ کو شب یادترہ کے شب پرنام ملتے ہی رہیں گے یعنی کہ آپ کے تمام کام بینہ کسی بکربادہ کے پورے ہوتے رہیں گے